اب بات ٹاٹا گروپ کی کرتے ہیں ٹاٹا گروپ میں all is well نہیں ہے چیئرمن پس سے چھٹی کے بعد سائرس مستری نے ٹاٹا سنز کو خط لکھ کر سیدھا حملہ رتن ٹاٹا پر بولا ہے دوسری اور ٹاٹا کے لیگل ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ مستری کی چھٹی اچانک نہیں ہوئی ہے بلکہ انہیں پہلے استیفہ دینے کے لیے کہا گیا تھا دوسری اور سائرس مستری کی چھٹی کے بعد سٹاک ایکشینجنز نے ٹاٹا گروپ کو نوٹس بھیجا ہے سائرس کا سیدھا حملہ میں لیم ڈک چیئرمن تھا ٹاٹا کی زیادہ تر کمپنیوں پر بھاری کرز نینوں کو ترند بند کر دینا چاہیے رتن ٹاٹا کی شوق کی وجہ سے ایئرلائنز میں اُتھرے کارپریٹ ورلڈ کی سال کی سب سے بڑی خبر کے روز نئے پیچ کھل رہے ہیں چیئرمن پس سے چھٹی کے بعد سائرس مستری نے پہلی بار رتن ٹاٹا پر سیدھا حملہ بولا ہے ٹاٹا سنز بورٹ کو لکھی چٹھی میں سائرس مستری نے رتن ٹاٹا کو لے کر کہا ہے کہ کاروبار پر رتن ٹاٹا کے اپنے شوق ہاوی رہے ہیں چاہے ان کا ایئرلائنز میں اُترنا ہو یا نینوں کا کاروبار ہو مستری کے مطابق اپنے اچھے وقت میں بھی نینوں نے ایک ہزار کروڑ کا گھٹا دیا چار سال کی اپنی کامیابی کو لے کر سائرس مستری نے لکھا ہے کہ ان کے کارے کال میں ٹاٹا سنز کی نیٹ ورٹ چھبیس ہزار کروڑ سے بڑھ کر پیالیس ہزار کروڑ ہوئی لیکن سوال ہے کہ سائرس مستری کے ان آروپوں میں کتنی سچائی ہے کیونکہ سائرس کی چٹھی کا جواب بھی آ گیا ہے ٹاٹا سنز کے لیگل ایڈوائزر نے سائرس کی چھٹھی کو لے کر کئی بڑے کھولا سکھیے ہیں موہن پراسرن کے مطابق سائرس مستری کو پہلے استفا دینے کے لیے کھا گیا تھا ٹاٹا سنز بورٹ کو چٹھی لکھنے سے پہلے سائرس مستری نے ایک ای میل بھی بھی بھیجا تھا جس کے مطابق انہیں چیئرمن پت سے ہٹائے جانے پر حیرانی ہوئی دراصل سائرس مستری کی چیئرمن پت سے چھٹھی نے کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں سوال ان کے اچانک رخصت ہونے کا ہے سوال ٹاٹا گروپ کے کاروبار کا ہے سوال ٹاٹا کی ساکھ کا ہے وار پلٹ وار کے بیچ کاروبار جگت کو انتظار ہے کہ سائرس کی ودائی کی اصلی کہانی کب سامنے آنے والی ہے زہر ہے ٹاٹا گروپ میں فیلحال آل از ویل نہیں دیکھتا ہے سوال ہے کیوں